جی سلام علیکم بلوستان کیبینٹ نے بلوستان کے تین ازلہ کوئٹا لسپیلا اور گوادر کو بی زون سے نکال کے اے زون میں کنورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بی زون کو اے زون میں اس لیے کنورٹ کیا جا رہے کہ یہ ان تین ازلہ میں ہیوز ایکنامک ایکٹویٹیز ہونے جا رہے ہیں یہاں پر سپیشل ایکنامک زون بنیں گے یہاں پر اندسلائزیشن ہوں گی یہاں پر جابز کریئٹ ہوں گے اور جہاں اس طرح کے ماحول بنتی ہے ڈیولپنٹ ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ لا ناظر کی صورتحال کی جو نویت ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے اور اس کو متنظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ لیویز ان ریکوارمنٹ کو پورا نہیں کر سکتی لہذا پولیس کو یہ ذمہ داری آپ کے آمن و آن کی مستقبل میں دی جا رہی ہے اور مزید پولیس بھی اس آر میں نہیں رہے گے بلکہ اس میں ریفارم کی کنجائش رہے پولیس کو ویل اکپ کریں گے ویل ریفارم کریں گے اور ہب گورنمنٹ کا اس فیصلے پہ بلوستان اسمبلی میں بڑی شور پنچائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو لیویز کا نظام ہے وہ بہتر عوام کو سیکرورٹی فرام کر سکتی ہے لیویز کا نظام ہمارے بلوستان کے قبائلی کلچر کے ساتھ بڑی بہنچ کرتی ہے اور اس کی تعویل تاریخ میں دولی جا رہے ہیں کہ اٹارہ ستراسی میں رابرٹ سنڈیمن نے یہاں پر بلوستان لیویز کا نظام نافذ کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ رابرٹ سنڈیمن وہ شخص ہے جسے بلوچ کونپرست اکابرین ہمارے وہ اسے سازشی قرار دیتے رہے ہیں اپنی تحریروں میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ رابرٹ سنڈیمن کے اقدامات کی وجہ سے بلوستان کو نقصان ہوا آج یکا یک وہ رابرٹ سنڈیمن سر رابرٹ سنڈیمن بن گئے اور اس کے نظام کو کالنگل نظام کے بجائے بڑا پرو بلوچ کلچر نظام کے طور پر تابع کیا جا رہا ہے پاک یہ ہے کہ اگر رابرٹ سنڈیمن جس لیویز کی نظام کو انہوں نے بلوستان کے لئے بہتر سمجھا تو اپنے برطانیہ کے لئے کیوں اس نے نہیں سمجھا اٹارہ سو انتیس میں تو وہاں پر جو اوم سیکرٹری تھے برطانیہ کے رابرٹ پی انہوں نے اپنے ملوٹ میں پولیس کا نظام نافذ کیا اٹارہ سو پینتیس میں اسی کو نمتے نظر رکھتے ہوئے کینیڈا میں پولیس کا نظام رائج ہوا اٹارہ سو سب سیٹھ میں چتے کینیڈیاں رورل ایڈیاز ہیں وہاں پولیس کا نظام نافذ کیا گیا میں وضاحت کرتا چلوں کہ کمیونٹی پولیسین یہ ایک تین ہے یہ لا انفورسمنٹ ایک فلوسفی ہے یہ کوئی لیویز یا رورل کوئی اس طرح آرگینیزیشن یا اسٹرمیشمنٹ فورس نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ پولیس جو ہے عوام کے ساتھ جہاں انگیج ہوتی ہے اس کو کمیونٹی پولیسین کہتا ہے پاکستان میں اسلام آباد میں کمیونٹی پولیسین سسٹم جو ہے وہ رائج ہے اور بہتر انداز میں کام کر رہی ہے اب اس کو تم لیویز نہیں کہہ سکتے اور اسلام آباد جو ہے پاکستان کا کیپیٹل ہے وہ کوئی ٹرائیویل یا رورل ایڈیا تو نہیں تو پھر کیا اس کو کیا نام دیں گے تو یہ بھی ایک اپوزیشن والوں سے سوال ہے دوسری بات یہ کہ ریسنسلی فارٹا کو جو مرچ کیا گیا کے پی کے میں چپیس ہزار لیویز اور خاصت دار جو فورسز ہے انہیں فوری طور پر مرچ کیا گیا پولیس میں تاکہ وہاں پر بہتر پولیسنگ کا نظام قائم ہو ایک اور مثال اپوزیشن کے طرف سے سامنے آئی ہے کہ امریکہ میں یا یورپ میں شیریف کا نظام وہ لیویز کے طرز کا کوئی ٹرائیبل وہاں کا نظام ہے اور اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے شیریف کے پاس اختیارات وہاں پر صرف جو ہے جو پریزنر وین ہے اس کو گارڈ کرنے کے اختیار ہیں لوگوں کو جو وارنٹ سرف کیے جاتے ہیں وارنٹ سرف کرنے کے اختیار ہیں اس کے علاوہ اختیار ہی نہیں وہاں کے شیریف سے زیادہ تو ہمارے لیویز کا اختیار ہے یہ تو لیویز کے خلاف ہی سازش ہو گئی کہ شیریف کے اختیارات یہاں پر لیویز کو دیے جائیں تو یہ جو بے بنیاد اس طرح کی تعبیلیں ہیں جو گرڈ رہے ہیں جو کہتے ہیں کینیڈا میں آج بھی اس طرح کا نظام موجود ہے مارڈن لیویز کا کہاں نظام ہے یہ میرے سامنے ہیں برینڈن پولیس سرفیس کینیڈا میں بریٹش گولنگیا میں پولیس سرفیس ہے وہاں پہ ایلتھونا پولیس سرفیس برینڈن پولیس سرفیس منٹوبا کنزرویشن آفیسر پولیس سرفیس سپنگل فیڈ پولیس سرفیس ہے سینے کے این ای پولیس سرفیس یعنی یہ بے شمار ہیں میں اگر یہ پڑھنا شروع کر دوں امریکہ میں کوئی ایسی ہزار کے قریم لائل انفورسمنٹ اس طرح کے ایجنسیز ہیں نائنٹی مین پرسنٹ پولیس سے مارڈن نظام وہاں پہ موجود ہے تو احیرت آخر میں مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ ایک سو بیس سال پرانے نظام کی بلوستان میں امایت میں بات کر رہے ہیں اپنے لیے تو یہ ان کو ویسٹرن زندگی پسند ہے اپنے لیے تعلیم ان کو ویسٹ کی پسند ہے یورپ کی پسند ہے اپنے بچوں کے لیے تعلیم ان کو ویسٹرن ممالک پہ پسند ہے لیکن جب بلوستان کو کوئی بھی گورنمنٹ پروموٹ کرنے کا کوشش کرتا ہے ترکی یہاں پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے موڈرنیزیشن کی جب بات کی جاتی ہے تو پھر بلوستان کے لیے ایک سو بیس سال پرانے تاریخ کی کتابیں اٹھا کے وہاں کی تابعیلیں دینی شروع کر دیتے ہیں اور بلوستان کے جو نظام ہے اس کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں آخری بات کہ اکثر جو ایم پیز جن کو آپ سنتے ہیں جو لیوی سلمائیت میں بات کر رہے ہیں یہ خود قوم پارٹی جا کے انہوں نے اپنے لیے جو باڈی گارڈز ہیں وہ پولیس کے ڈمانڈ کیے تھے یہ ایٹی ایس کے انہوں نے ڈمانڈ کیے تھے لیکن ظاہر ہے کہ اتنی تعداد میں سارے جو ہمارے ایم پیز ساہبان ہیں ان کو سیکورٹی پولیس کی فرام نہیں کی جاتی ہیں ہمارے ساتھ اس کی تعداد کم ہے کوئٹا میں پولیس کا ایک نیا سیکورٹی ڈیویزن ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں جون میں انشاءاللہ اس کے لیے چودہ سو چین نئی آسانیاں رکھی جا رہے ہیں جس میں صرف اور صرف کوئٹا کی کوئٹا ہی کے نوجران اس میں گرتی ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جابز بھی کریئٹ ہوں گے وقتن فو وقتن میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو بلاگ کے ذریعے رابطے میں رہوں گا ٹوٹر پہ فیس بک پہ یا خط شاوانی کے نام سے میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں ہم انشاءاللہ جو لیجسٹیشن کر رہے ہیں نئی قانون سازی کر رہے ہیں جاب کیئٹس کر رہے ہیں جو بھی آوانی دیمائرز آپ کے ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم قانون سازی کریں وہ پرو پبلک ہوں آپ کے مزاج کو میچ کریں آپ کے دیمائرز کو میچ کریں ہم ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں انشاءاللہ بلوشتان کے تمام مسائل ہم اور آپ باہم رابطے کے ساتھ ہی حل کر سکتے ہیں